روزے کو تکلیف نہیں دینا چاہیے یہ بات ہمارے عام ہیں مہربانی کر کے وضعت فرمائے روزے کو تکلیف نہیں دینا چاہیے یہ جملہ تو ایسے نہیں بولا جاتا بار اگر اس کے معنی یہ ہوں گے تو شاید یہ ہو سکتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد پھر پھر روزے کو خراب نہیں کرنا چاہیے کسی چیز سے ان تمام چیزوں سے جن سے روزی کی تاثیر ختم ہوئے مثلا ایک شاید نے روزہ رکھا دن بھر ناویل پڑھتا رہا ایک شاید نے روزہ رکھا دن بھر ٹی وی دیکھتا رہا ایک شاید نے روزہ رکھا دن بھر لڑکیوں سے باتیں کرتا رہا ایک شاید نے روزہ رکھا شام کو حرام پیسے سے افطار کر رہا ہے تو یہ روزے کو تباہ کرنا ہے روزے کو برباد کرنا ہے یہ جملہ اس مطلب کا ہو سکتا ہے افطار میں جلدی اور سہری میں دیر کریں ہاں اس کے معنی یہ ہی ہے آفتاب دوبنے کے بعد روزے کو لمبا نہ کریں فوراً افطار کریں اور سہری کے معنی یہ ہے صبح صادق سے پہلے پہلے یعنی مقصد یہ تھا کہ آدھی رات میں سہدین نہ کہیں مقصد یہ تھا کہ رات میں دیر سے افطار نہ کریں جلدی افطار کریں اور دیر سے سہری کریں تاکہ دن کم سے کم ہو جائیں